پرائم منسٹر بھی وی پی این پر اپنا ٹویٹ تو کر لیتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اب جو ایلیڈ کلاس ہے نا اس ملک کے اوپر جو کابس ہے جو خرمپتی ہوتا ہے اس کا میمبر بن جاتا اس کو پھر عوام کے مسائل سے کچھ دلچسپی نہیں رہتی سب کیا کریں پھر اس کا دیکھیں پچھلے چار پانچ سال میں اس نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹا سا کھلا بنانے کی کوشش کی انٹرنیٹ کاٹ کے اپنے اس کا پورے کے پورے نوجوان کی کھلے کو گرا دیا کیا ہوا ہے ابھی پچھلے پندرہ بیس دن مہینے کے اندر جو چل رہا ہے کسی کی تینزار ڈالر کی بچارے کی جوب چلے گی کسی کی پندرہ سو کی جلے گی یقین کریں میں آپ کو ان باکس دکھا ہوں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بچہ اس وقت کس حالت میں کس طرح بددوائیں ان کے اس میں سے دل میں سے نکل رہی ہیں کیونکہ وہ یہاں تو ان کو آپ نے کچھ دیا نہیں آپ والی بات بالکل ویلڈ ہے اگر اس نے اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑے انگلیش سیکھ کے کچھ سکل سیکھ کے دنیا سے جا کے کام پکڑا آپ کے لئے ڈالر لے کے آ رہا ہے جس کی آپ کو بھیگ مانگتے ہیں جس کی آپ آپ نے اس کا بھی پکڑ کے جو نہ ہر چیز جڑ سے کٹ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چار سو پانچ سو ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے انٹرنیٹ آپ کا سلو ہے وٹس اپ چل نہیں رہا چیزیں ڈاللوڈ نہیں ہوتی فیس بوک آپ کا نہیں چل رہا ٹویٹر پہ پوندی ہے پرائم منسٹر بھی وی پین پہ اپنا ٹویٹ تو کر لیتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے تو یہ یہی وہ چیز ہے یہی وہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نا جی پہلے ایک الیڈ کلاس تھی ایک میڈل کلاس تھی ایک نیچے لوئر میڈل کلاس یہ جس کو متوسط طبقہ کہتے ہیں وہ تھا اب میڈل کلاس تو بیچ میں سے بچاری ویسے ہی سفید پوش تو طبقہ مری گیا وہ تو بچارہ فارق ہی ہو گیا اب یا بہت امیر ہیں یا بہت غریب ہیں جی درمیان میں کچھ چیز رہی نہیں اب جو الیڈ کلاس ہے نا اس ملک کے اوپر جو کابس ہے وہ الی میں اس کو کہتا ہوں تو یہ الیڈ کلاب ہے اور وہ الیڈ کلاب کا جو بندہ میمبر بن جاتا ہے ایک دفعہ جو خرب پتی ہوتا ہے اس کا میمبر بن جاتا ہے اس کو پھر عوام کے مسائل سے کچھ دلچسپی نہیں رہتی اب معاملت سارے ہی چلا رہے ہیں الیڈ کلاب گراؤنڈ کا بندہ اس میں ہے کوئی نہیں جو عام لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکے صحیح اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ وی پی این کے ذریعے یہ سلو ہو گیا کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ نوجوان باہر جا رہے ہیں تھے فرقی ہے باہروں جا کے پیسے پیجن گئے یعنی اس ٹاپ لیول پہ ریالیزیشن ہی نہیں کہ بھائی یہاں پہ اتنی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں یہاں پہ شیل اپنی سروسز بند کر رہا ہے یہاں پہ ٹوٹل وائنڈ اپ کر رہا ہے یہاں پہ ٹیلی نور چلا گیا یہاں پہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں چلی گئی ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ باہر جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ کا پاسپورٹ جو ہے پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں ستر پچھتر ہزار پاسپورٹ وہاں پہ پینڈنگ ہے ہزاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں روز ترخواستیں جمع کروانے کے لیے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ جنگ زدہ الاق ہے اور وہاں پہ بمباری ہونے لگی اور لوگ بھاگ رہے ہیں اس کیفیت کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی موجزہ ہو جائے گا جب تک لوگوں کو آپ کانفیڈنس نہیں دیتے لوگوں کو آپ ریسپیکٹ اور عزت نہیں دیتے مونیت صاحب ایک سٹیٹ کا اپنے شہری کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے جو کانفیڈنس دیتا ہے یہاں پہ وہ رشتہ کمزور نہیں وہ ختم ہو گیا سٹیٹ شہری کو آن نہیں کر رہی شہری اس کے نتیجے میں سٹیٹ کو آن نہیں کر رہا آپ گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو مہبے وطن بنانا چاہتے ہیں وہ بھائی پیٹ میں اگر روٹی نہیں ہوگی تو کون سی حبل وطنی آپ سکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو وہ بہبے وطن نہیں بن سکتا بچارہ جو بندہ آئے گا اس کو تھوڑے پیسے دے گا بے شک ملک کو گالیاں نکلوا لیں بندہ مروال ہیں جو مرضی کروا لیں تو پہلے لوگوں کے حالات ٹھیک کریں لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی ڈالیں کسے بکھیں نوں پچھ ایسی نہ کسے نے کے دو اور دو نے کے چار روٹیاں تو یہاں پہ تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں بل آپ دے نہیں سکتے اٹھائیس قسم کے آپ ٹیکس دیتے ہیں میں بھی تنخاہ دار ہوں آپ بھی کہیں سے کہیں تنخاہ لیتے ہوں گے کہیں دیتے ہوں گے جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے تنخاہ در طبقے کے ساتھ تباہی بربادی ہو گئی اور جو اوپر بیٹے ہوئے ہیں جو الیٹ کلاس ہے جو الیٹ کلب ہے جو اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو عام آدمی کے شز کی پروائی نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم اس دیش والے حالات کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اور چوئیس کوئی نہیں ہے آپ سے میں نے دو دفعہ حل پوچھا مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں لیکن پہلے ہم ٹرکی کی بات کرتے تھے ٹرکی کو میں نے بڑا سٹڈی کیا پتہ اس علاقے ٹرکی کے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے جنگ جو لوگ ہیں ہم اس کے تمہیں ہیں پلکل اب وہ لوگوں کا لڑنا مرنا مارنا ایک ممول کی بات ہے اور وہ لڑمر گئے اور وہ نتیجہ وہاں پہ نکل آیا بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک آرگنائزٹ مومنٹ تھی وہاں پہ جو لوگ لڑے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا جمعیت نے اور جماعت نے قطر کے اندر وہ اس وقت سے ریجسٹ کر رہے تھے اور اگزسٹ کر رہے تھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ وہاں پہ ایسی چنگاری ایک اٹھی کہ انہوں نے ہر چیز کو دیس نیس کر دیا اب یہاں کا جو نوجوان ہے یہاں کے جو عوام ہیں کی ستر کتر بتر کے لگ بگ اگر دیکھیں نا پاکستان کے حالات جتنے انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے انکریڈیٹ ہو سکتے ہیں وہ سارے پورے تھے ٹھیک ہے لیکن آج ہو گئی ہے دوزار چوبیس آج تک وہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ سارے سباب سارے وہ جو تیہاں نا مسالے وہ پورے ہیں لیکن تبدیلی آ نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگ اتنے کمپرومائزد ہیں لوگ اتنے پھسے ہوئے اپنے اپنے مسائل کے اندر اور اوپر سے یہ جو میڈیا ہے یہ لوگوں کا گصہ گبار نکال دیتا ہے لوگ یہ گصہ گبار نکال کے سمجھتے ہیں کہ ساڑا فرض پورا ہو گیا بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ مجھے اب اس پہ بھی تھوڑا سا خدشہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی ویل آرگنائزد کو تبدیلی آئے گی اس ملک کے اندر اور کوئی انقلاب آئے گا کیونکہ انقلاب ایک پورا پلان ہوتا ہے میں نے کسی لیڈر کے دماغ میں وہ چیز نہیں دیکھی مثلا بانی پی ٹی ای اندر بیٹھا ہوا ہے سب سے پاپلر ہے بڑی چماعت کا سربرا ہے انقلاب کی باتیں بھی کر رہے ہیں فوج سے ٹکرانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن میں جب اس کے پروگرام کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے اس پہ اس کے پاس کوئی سلوشن اور کوئی پروگرام نظر نہیں آتا مثال کے طور پہ میں میں نے یہ خود اس سے بات کی تھی میں نے اس کو کہا تھا کہ دیکھیں آج کل آپ انقلابی بنے ہوئے ہیں بہت بڑے لیکن آپ نے بٹو صاحب اس ملک کے اندر تھے آپ کو پتا ہے کہ بٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا کہتے پتا ہے سب کو پتا ہے میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا ہوں بٹو صاحب کے جو ساتھی تھے جس میں مصوہ خر تھا جتوئی تھے حسن پیرزادہ تھا افلا اس میں بو اشر حسن تھا یہ سارے لوگ یہ وہ لوگ تھے جو انقلاب کا مفہوم بھی سمجھتے تھے انقلاب کی ایکزیکیوشن بھی سمجھتے تھے اور انقلاب بھی لوگ تھے ٹھیک ہے میں نے کہا ایک اس لیول کا بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے